چینج گلوپل کلائمٹ چینج کے حوالے سے دبائی میں میٹنگ ہو رہی ہے کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ڈیکلینیشن پہ سائن کرنے کا بولا گیا کہ بھئی جو ان سے آپ فیول کا یوز نہیں کر سکتے کوئلے کا یوز نہیں کر سکتے اس پہ کم کریں مطلب یہ دوہزار تیس تاکی سے ختم ہی کر دیں کم سے کم کریں اس پہ انڈین پرائم نیسٹر نے سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ بھئی ہم اپنی پبلی کی سہولت پہلے دیکھیں گے کوشش کریں گے کنٹرول کریں لیکن ہم جب ہمارے سے ہو سکا تب ہی کریں گے دوسری سائٹ پہ اگر دیکھا جائے ہمارے پرائم نیسٹر بھی موجود تھے اور کیا کہنا کہ ہم دنیا کے دباؤں میں آ جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی دنیا میں جو ہے نا ایک عزت بنائی ہوئی ہے ایک انہوں نے اپنا نا بڑا دب دبا بنایا ہوئے ہمارا پرائم نیسٹر دیکھیں جو نگران پرائم نیسٹر ہے وہ آئی سے ڈیڑھ سال پہلے جب کانفرنس ہوئی تھی دبائی میں وہاں پہ بلکل فرنٹ کے اوپر جو ہے نا لیڈ کیا تھا ہمارے پرائم نیسٹر نے اور لوگوں نے اس کو بڑی اپیشٹ کیا عزت دی تھی ابھی دیکھیں ہمارے لوگوں کی عزت کہاں چلی گئی ہے کہ ہمارا پرائم نیسٹر پیچھلی تیسری چوتھی لائن کے پرے کھڑا ہوئے ہمیں ڈونڈنا پڑتا ہے دیکھیں وہ لوگ جو ہے نا وہ اصل میں غیرت مند اور عزت والے لوگ ہیں وہ کسی سے بھیگ نہیں مانگتے ہیں اس لیے وہ اپنا منشور اپنا جو ہے اجنڈا سامنے رکھتے ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں بھئی ہماری کرتے ہیں ہم ایسے کرنا جاتے ہیں نہیں کرنا جاتے ہیں آپ کی اس بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ بھائی وہ اپنا پولیسیز کو آگے رکھتے ہیں اور اپنی مرکی سے چلتے ہیں لیکن آپ نے بولا وہ غیرت مند ہے کیا ہم غیرت مند مطلب یہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہم میں بھی تو غیرت ہے دیکھیں یہ سخت الفاظ نہیں آپ کو لگتا ہے نہیں دیکھیں یہ سخت الفاظ ضرور ہیں مگر یہ ہمارے لیے ایک شرمندگی کے لفاظ ہے اس کی وجہ پتا ہے کہ ہم نے آج تک کچھ بھی نہیں کر سکے ہم جس وقت ہم کچھ کرنا چاہتے تھے ہمیں الٹا کے نیچے پھینک دیا جاتا تھا ٹھیک ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پیچھلی جتنی بھی گورنمنٹ طاقتیں ہیں نا وہ سب انوال ہیں یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان پھلے بھولے اور ترقی کرے ہم لوگ ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں یا ہم ہماری گورنمنٹ ہے وہ عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بہت دن بہت دن بڑھتا جا رہا ہے اسے کم کرنے کے لیے پیٹرول کی قیمت کم کرنے کے لیے بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے ہم کون سے ایسے فیصلے کر رہے ہیں ہم کون سے سخت فیصلے جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں میں یہ سائن نہیں کروں گا حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے ہائی لائٹ رہے ہیں اس ساری کانفرنس میں جو ان سے اٹلی کی پرائیم نیسر ہیں انہوں نے فوٹو لی اور وہ سوشل میڈیا پر انہوں نے پوست کی اور بہت سے لوگوں نے 44 ملین لوگوں نے اسے دیکھا اپنے اندر یہ ایک ریکار ہے دیکھیں مسئلہ پتہ کہ ہم لوگ یہاں پہ نا ہمارے جو جتنے بھی سیاست آنے ہیں جتنے بھی ہیں آج سے 75 سال بھی چلے جائیں ان لوگوں نے آج تک صرف اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے لیے سوچا انہوں نے ملک کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا وہاں پہ لوگ جو ہیں ان کی جو گورمنٹ ہے ان کی عوام ہے وہ اپنے ملک کے پہلے سب سے پہلے اپنے ملک کے متعلق سوچتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے وہ سب سے پہلے اپنے ملک کو دیکھیں گے اپنے ملک کے بارے میں سوچیں گے اس لئے لوگ وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں اس لئے تو میں کہتا ہوں نا کہ وہ لوگ غیرت مند ہیں ہم لوگوں کے اندر غیرت مر چکی بھی ہم لوگ یہاں پہ جو نا عام آدمی ہے نا اس کی بھی سوچ یہ ہے کہ دیکھیں میری دیاری لگنی چاہیے میری طرف سے ملک چاہے چار رسوں میں ٹوٹ جائے ہم لوگوں میں یہ جب یہ چیز ختم ہو جائے گی نا پھر ہم لوگ اپنے ملک کے مطلق سوچیں گے ایسا یہ ہے کسی سے پوچھ لیں کسی سے بھی یہ ہی کہیں گے میں پاکستان سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں میں پاکستان سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں لیکن ایمانداری سے تمام پاکستانی اپنے گرے بان میں جانکیے گا کہ ہم نے پاکستان کے لئے کیا کیا یا ہم پاکستان کے لئے کیا کر رہے ہیں کیا ہم دو نمبری نہیں کرتے کیا ہم اپنے کام میں بھائی مانی نہیں کرتے کرپشن نہیں کرتے یہ دیکھیں محبت صاحب حرف ہی دکھاتا ہے لیکن دیکھیں مقصلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں اور مسلم کنٹری ہیں اس کے باوجود جو ہے یہاں پہ کون سا بندہ ہے ایسا جو دو نمبری نہیں کرتا یہاں پہ سب سے زیادہ تو سٹارٹنگ بزنس جو ہے وہی آپ اٹھا کے دے لیں کہ سٹارٹ ہی جو ہے جھوٹ سے ہوتا ہے ہم جھوٹنا بولیں مارا کاروباری نہیں چلتا ہے اور پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں سسٹم کا حصہ کیسے بنائے سسٹم کا حصہ کسی نے بہر والوں نے تو نہیں آکے بنایا ہم لوگوں نے خود بنایا اپنا سسٹم کا حصہ دو نمبری کرپشن یہ چیزیں ہر کنٹری میں آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا میں نہیں ہوگی ادھر بھی ہو بہت زیادہ ہیں مگر وہ پھر بھی یہ چیز ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ملک کو آگے رکھتے ہیں کنٹری کی بات آتی ہے ادھر وہ کمپرومیز یہاں پہ ہم لوگ کہاں کہ جی سوچ کہ بس یار دیاری ہماری لگنی چاہیے ہماری طرف سے جو کچھ مرضی ہو جائے چھیک ہو گیا مجھے یہ بتائیں چھتر سال سے پاکستان کے جو بھی حکمران آئے جو بھی پالیٹیشن آئے ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہم گورنمنٹ میں آئیں گے یہ کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں کہ ہم آئی تک اپنی نات اور ریسپیکٹ بنا چکے ہیں بنا سکے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اور نہ ہی اپنی عوام کو بھی سہولت دے دیکھیں نا ہمارے یہاں پہ جو کوئی بھی آتا ہے وہ صرف اپنے متعلق سوچتا ہے اپنے متعلق اور اپنی اولادوں کے متعلق ابھی یہ دیکھیں نا ہماری سیاست میں پالیٹیشن میں ساری منورسی سیاست ہے اب جتنے وہ بڑے تھے ریٹائر ہو رہے ہیں آگے سے وہ اپنا جتنا بھی سارا کچھ ہے وہ سارے اپنی اولادوں کے بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں کوئی سی نئے بندے کو آنے کے لئے یہ دیتے ہی نہیں ہیں زلفقار علی بٹو ان کی جو بیٹی بینزیر بٹو اس کے بعد عاصف علی زرداری اور زرداری صاحب کے بعد اب بلاول بٹو صاحب یعنی یہ نسل در نسل کام چلتا رہے ہیں نواز شریف صاحب ان کے چھوٹے بھائی شباز شریف صاحب اس کے بعد حمزہ شباز مریم نواز شریف صاحب مطلب نسل در نسل یہ کام چلتا رہے ہیں ہمیں یہ چیز وہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے آپ دیکھ لیں اب کسی بھی کنڈری کی ہسٹری چیک کر کے دیکھ لیں کسی بھی پرائم نسل دنیا کے کسی بھی میں ایسے نہیں ہے کہ کوئی اگر سیاسد آنا ہے آگے سے اس کی اولاد چل رہی ہے اور اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد چل رہی ہے ابھی ہمارے یہاں پہ تیسری نسل تیار بیٹھی ہے ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے لئے اچھا لگا ان سے بات کر کر دیکھیں یہی چیزیں ہیں مجھے یہ بتا دیں ہمیں چیزوں کو جس طریقے سے یہ محول چل رہا ہے انٹرنیشن لیول پہ ہمارا ایمیج اسٹرم ختم ہو چکا ہے اور انڈیا کے پرائم نیسٹر یا انڈین گورمنٹ کا جنگ آپ ایک میری بات یاد رکھیں ہمارے سے بہت بہت جو ہے نا بہت میں یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے سے بہت ابھی یہ لیٹس میں جو ہے ازاد ملک ہوئے ہیں وہ دیکھیں کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں میں کہتا ہوں آپ بنگلہ دیش کو بھی چھوڑیں بنگلہ دیش کو بنے ہوئے پچاس سال ہوئے ہیں یہ ابھی ریسنڈلی ازاد ہوئے اگوانستان اگوانستان نے اس کی ایکانومی اس کی کرنسی انڈیا کو کس کر رہی ہے یار انہوں نے اس لیے کرنسی اوورال لیکن وہاں پہ بائنگ پاور بھی جونسی ہے بھی ہمیں دیکھ لیکن یہ ہے کہ کرنسی پاکستان سے دیکھنا انہوں نے پھر بھی کم از کم اپنے آپ کو تو منٹنز کی ہے نا انہوں نے بیس سال جنگ لڑی ہے پیٹ سے جیب سے بھوکے رہ کے پاؤں میں ان کے جوتی نہیں تھی سو سال کی پرانی گن کے ساتھ انہوں نے اٹھالیس ملکوں کو بھگا گیا ہے چالیس سال وہ اس طریقے سے رہے ہیں جنگ میں رہے ہیں پہلے رشیہ پھر امریک چالیس سال تو وہ رہے ہیں مگر اس کے باپ جو دیکھیں کہ انہی گیارہ بارہ ماہ کے اندر اندر انہوں نے آپ کو کیسے سٹیبل کی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی یہی بات اگر خدا نہ خاتا ہے اگر پاکستان میں ہوتی پھر کیا ہوتا ہمیں تو یہاں پہ ہم نے چار جنگیں لڑی آپ اس چیز کو چھوڑیں آپ صرف یہ کہہ دیں کہ کل قیامت ہے سب سے پہلے آپ کی مارکٹوں کے اندر کفنی جو ہے وہ چھوٹ ہو جائے گا وہ ہی نہیں ملنا ویسے ہم کہتے ہیں ہم مسلم ہیں ہم مسلم ہیں دنیا میں ہم کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ اسلام کے لئے ہم جو ان صاحب وہ جان دے دیں گے جہاد کر لیں گے یہ جہاد اپنے اوپر کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہم نہیں نہیں کر سکتے ہیں اس کی وجہ پتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کھوٹ ہے ہم بہیمان لوگ ہیں ہم نام کے مسلمان ہیں ہمیں صرف اپنی دیاری سے اپنے کاروبار سے تعلق ہے ہمیں کسی سے کوئی وہ لینا دینا ہے مجھے یہ بتائیں ابھی جو انڈین پرائم نیسٹر ہیں میں اس لئے ان کا ذکر بار بار کر رہا ہوں کیونکہ اس کانفرنس میں یہ جو دبائی میں کانفرنس ہویا انٹرنیشنل میڈیا نے بڑا کور کیا انہوں نے اپنا انڈیا نے اپنا لوہ منوالی ہے انہوں نے پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایک جو نام بڑا اچھا پیش کیا ہے اپنے ہر معاملات کو انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ہنڈل کر لیا ہے ہم ان سے سیکھ کیوں نہیں لیتے ہیں ہمارے یہ کیوں کنسپٹ ہے کہ یہ بندہ انڈیا کا نام لے رہا ہے یہ انڈیا کی طریف کر رہا ہے یہ تو کوئی اگدار ہوگا اس کی وجہ نا کہ ہم یہ سیکھ نہیں سکتے ہیں اب انڈیا سے تو ہم نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے سیکھنا ہی نہیں ہم نے کبھی بھی کسی قیمت بھی نہیں سیکھنا ہے انڈیا کو تو ہم ویسے بھی دشمن کہتے ہیں ہمارے مائنڈ میں یہ بیٹھا ہوئے ہیں اس لیے جو یہاں پہ اب تو یہ ہے کہ اللہ کی کوئی طاقت ہے جو اس کنٹری کو اور اس ملک کو جو ہے نا وہ کرے گی اور میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا لیکن دیکھیں اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ پہلے ہود کچھ نہ کچھ جونس ہے وہ کوشش کریں گے وہ آپ کو وہی ملے گا جسی ہی تو ہم اس کا ملک ہے اگر آج اس بری حالت میں ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم ہود ہیں ہم خود ہیں چھتر سال میں جو ہم نے کیا وہ آج ہم بھول ہیں ہم خود ہیں کسی کا کوئی بائٹ سے کوئی کچھ بھی نہیں ہوا نہ کوئی آیا ہے نہ کسی نے ہمیں کچھ کہا ہے نہ تو جاتا ہے امریکہ آیا دیکھیں امریکہ آیا امریکہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ مرچوں کے اندر جو ہے وہ انٹے پیس کے ڈالیں بورا ڈالیں وہ تو نہیں یہ کہتا امریکہ یہ تو نہیں کہتا دودھ میں پانی ڈالیں وہ یہ تو نہیں کہتے ہیں نا یہی چیز ہے ایسے ہی ہے کیا آپ کو لگتے ہیں آنے والے ٹائم میں جو آئی ایم ایف کا پریشر ہمارے اوپر ہے ورلڈ بینک کا پریشر ہمارے اوپر ہے ہم اپنے بجلی کا ریٹ ہو بجلی کے بل ہو یا پھر پیٹرول کی قیمت ہو ان کے فیصلے کے مطابق ہم نہیں چینج کرتے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ نا یہاں پہ پتہ کیا بات ہے ہم لوگ اپنے فیصلے خودکاری نہیں سکتے ہیں ہمارے اندر اتنی کیبلیڈی نہیں ہے اتنا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں کیونکہ ہم نے امریکہ کو بنایا ہے اپنا باپ باپ سمجھ دینا باپ وہ ہم نے باپ بنایا ہے باپ بھی بنایا پچھلے 76 سال سے بنایا ہے باپ بھی بنایا اور ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں وہ جو کروارہا وہی کروارہا دشمن بھی ہم اسے ہی کہتے ہیں ہم تو ڈبل کراسنگ تو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں شروع سے کرتے آ رہے ہیں یعنی ہماری گورنمنٹ ان کا اٹر مانتی ہے پبلک وہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ دشمن ہے ابھی دیکھیں نا جہاں تک بات آتی ہے پبلک میں آپ 90% دے لیں پبلک اس چیز کے خلاف چلے گی مگر اسی پبلک اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ کا ویزا فری میں ہے تو ساری پبلک ادھر جبھاگ لے گی بات سمجھیں گے ہم لوگ اپنا جو فیصلے ہیں نا وہ خود سے انڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے ہیں جیسے ابھی وہاں پہ جس طرح سے میری بات سنیں انڈیا امریکہ کے ساتھ ہے اس نے اس طریقے سے اپنی گیم کھیلی ہوئی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بھی ہے رشیہ کے ساتھ بھی وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں اور اس نے چائنہ کے ساتھ بھی وہ ڈیلز کر رہے ہیں اور سستہ تیل لے رہے ہیں گندم لے رہے ہیں اسلاح لے رہے ہیں رشیہ سے لے رہے ہیں اس نے ساتھ میں امریکہ کے ساتھ بھی انہوں نے یہاں پہ بھی اپنا سارا سیٹ اپ کیا ہے ہم لوگ ہیں ہم نے صرف جو ہے نا وہ رکھا ہے کہ ہم نے امریکہ کا بوٹ چاٹنے ہیں بس اور یہ ہی ہم چاٹتے آ رہے ہیں پچھلے پچھتر سال سے بڑا دل دکھتا ہے اور یہ بھی بات جو ان سے وہ کوئی خوشی سے نہیں کہا رہے ہیں میں گرنٹی سے کہتا ہوں یہ بھی دکھ سے کہا رہے ہیں ہم لوگوں کو دکھ سب سے زیادہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ دیکھیں دنیا وقت کہاں سے کہاں آ ہیں اور ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں آج ہم دن با دن دن با دن پستی میں چلتے جلے جا رہے ہیں جب تک ہم ان ایشوز پہ نہیں بات کریں گے پبلی کو نہیں بتائیں گے کہ بھئی دیکھو جس کو دشمن کہتے تھے وہ آج کہاں کا کہاں چلا گیا ہماری میڈیا پہ تو نہیں ہے بتایا جاتا میڈیا تو دیکھیں ہمارا سارا کمرومائز ہے ٹوٹل اگر اچھا اب اسی طرح اگر اب انٹرنیشنل میڈیا کی بات کرنے تھے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی سارا کمرومائز ہیں اب ہمیں غزہ سے کوئی پرفیکٹ نیوز نہیں آتی ہے آگے وہ ایک الجزیرہ ہے وہ خبر دیتا ہے اچھا کوپ ٹونٹی ایٹ جو کانفرنس وہاں پہ چل رہی تھی کلائیمٹ کو لے کے ہمارے میڈیا میں تو بتائی نہیں گیا کہ بھئی یہ ایسی بھی کانفرنس ہے ہمارے پاس ان ایشو کے لیے بات کرنے کے لیے ٹائم ہی ہے ہمارے پاس تو یہ ہے کہ فلانے کے گھر میں کیا ہوا تھا فلانے کے ساتھ کیا ہوا تھا بس ہمارے پاس تو یہی چیزیں رہ گئی ہیں ہمیں تو ان چیزوں سے ہم باہر ہی نکل نکلتے ہیں اور نہ ہمارا میڈیا ازاد ہے اچھا لگا جی بات کر کے آئیے مزید یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں بہت شکریہ علیکم والیکم السلام آپ کا نام محمد اسگر علی آپ کا نام گلدار سین کیا کرتے ہیں بھئی فرور کا کام کرتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں میں بھی فرور کا کام کرتا ہے مجھے سب سے پہل تو یہ بتا دیں مہنگائی دن بعد دن پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے پیٹرول کی قیمت بجلی کی قیمت دن بعد دن بڑھتی جا رہی ہے کیا سمجھتے ہیں ہمارے حکمران کوئی ایسی پولیسی بنا رہے ہیں کہ عوام سے یہ بوجھ مہنگائی کا بوجھ کم ہو جائے اور میں تو کہیں ہی نہیں ہے یہ نظر آ رہا کہ قرآن کچھ کر رہے ہیں بلکہ البتہ پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے کہ قرآن تو بڑی آرام سے سکون کی نیند سو رہے ہیں اور اپنے معاملات جو ہیں وہ ان میں الجے ہوئے ہیں غریب کی طرف کو کسی کا خیال ہی نہیں ہے دھیان ہی نہیں ہے بالکل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے اور جو معاملہ چل رہے ہیں اچھا مجھے ایک بات یہ بتا ہے آپ نے بولا غریب کی طرف دھیان نہیں ہے ابھی دبائی میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی جہاں پہ کلائمیٹ چینج کو لے کے ڈیکلیریشن سائن کرنے کا بولا گیا اور وہاں پہ انڈین پرائیم نیسٹر بھی موجود تھے انڈیا کے پرائیم نیسٹر پاکستان کے انڈین پرائیم نیسٹر نے سائن کرنے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے بولا کہ ہم اپنی پبلی کا پہلے سوچیں گے جس میں پبلی کو فائدہ ہوگا ہم ان کے اوپر بوجھ نہیں ڈال سکتے کیا وجہ ہے وہ اپنی پبلی کا پہلے سوچ رہے ہیں اور ہم جونس ہے وہ بھائی دیکھیں کہیں بھی چلے جائیں تو ہمارے حکم جو کوئی بھی ہے وہ سب سے پہلے سوچتا ہے یہ اپنی عوام کے بارے میں ٹھیک ہے نا عوام کے بارے میں سوچیں گے تو آگے جائیں گے لیکن ہمارے حکمران پتہ نہیں کس خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے تو سمجھ سے بھائی آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ دنیا کے دوسرے کنٹریز جو ڈویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ترقی کی طرف جا رہے ہیں وہ اپنی پبلی کا سوچ رہے ہیں اور ہم جونس ہے ہمارے پرائیم نہیں سر ابھی بھی یا ہمارے جو گور میٹ ہے وہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک جو کہتی ہے اسری کے سے بھائی ہمارے جو حکمران ہے نا وہ اپنی جیبوں کے بارے میں سوچتے ہیں وہ عوام کے بارے میں نہیں کچھ سوچتے ہیں ٹھیک ہے اگر عوام کے بارے میں سوچیں تو اپنی جیبیں نہ بھریں وہ جیبیں بھرتے ہیں عوام کے بارے کچھ نہیں سوچتے ہیں جس سے بھی بات کرتے ہیں زیادہ تر لوگ یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی جیبوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ پبلک ووٹ کیوں دیتی ہے آپ کیوں ووٹ دیتے ہیں میں کیوں ووٹ دیتا ہوں کسی کو نہیں ووٹ دیتے ہیں نہیں ووٹ دیتے ہیں یہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے جو فیصلہ کیا ہے کہ بھائی ہم ہم اپنی پبلک کا پہلے سوچیں گے ہم پبلک پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے ان کے فیصلے کے اوپر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے وہ سائن نہیں کیا انہوں نے بولا ہے کہ ہم انہوں نے اچھا کیا ہم انہوں نے اچھا کیا ہم انہوں نے اپنے عوام کے بارے میں سوچا ہمارے مران ہمارے بارے کچھ نہیں سوچتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں مقبول اور پاپولیریٹی کی طرف جا رہے ہیں بڑی بڑی جو انہوں نے ان کے ساتھ فوٹو لے گیا اپنے ساتھ پوسٹ کی اور پوری دنیا نے پسند کر رہی ہے ہماری فوٹو کیوں نہیں لیتے اسی لیے انہوں نے لیتے ہیں ہم کمزور ہیں کیا وجہ کمزور ہم اپنی غلطیوں سے ہیں یا یہی کہہ دیں گے کہ بھائی امریکہ کی سازش ہے وہ امریکہ کے ساتھ ملے ہیں اس لیے ہے اگر ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں تو وہ ایسا کام ہمارے آپ کے جو بچے ہیں ہمارے آنے والے بچے ہیں ان کا بھی مستقبل یہی نظر حراب ہو رہا ہے مزید حراب ہو رہا ہے چلے آئیں مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام محمد بھوٹا محمد یونت شیر محمد شفیق کیا کرتے ہیں سر سر میں سیل میں نہیں کرتا ہوں آپ کیا کرتے ہیں پاکستان کی جو اسلام حالات ہے کنڈیشن ہے مجھے بتائیں ہمارے حکمران پبلی کے لیے عوام کے لیے کونسی ایسی پولیسیز بنا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو بوجھ ہے مہنگاری کا بجلی کے بلوں کا پیٹرول کا وہ کم موجے یا ختم موجے کوئی ایسی پولیسی ہمارے لیڈرز کی کوئی ہمارے لیڈرز کی کوئی ہمارے لیڈر کی کوئی پولیسی نہیں ہے یہ سب آپ نے آپ کے کوئی عوام کے لیے کچھ نہیں سوچتا پہلے جمعہ شریف جب آیا تھا نا لوگ اس کو برا بلا کہتے تھے اس کے دور میں کاروبار بہت اچھا تھا ٹھیک ہے نا اب یہ مرانہ جب سے آیا نا یہ ان لوگوں نے نا صرف عوام کو بات تمیزی کے لیے اقصائے ہیں مرانہا تو آ کے پھر چلے بھی گئے ہیں اب ابھی بھی مرانہا اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے اچھا دوسرے نمبر پر ایک بڑی بات میں آپ کو یہ بتا دوں پھر اس کے اوپر تھوڑا سا بات کریں گے ابھی دبائی میں یہ محولیاتی علودگی جو سموگ اور آئے دین جونسہ محولیاتی علودگی اس کے اوپرے کانفرنس ہو رہی تھی پاکستان کے جو پرائیم نیسٹر ہیں وہ بھی تھے انڈیا کے پرائیم نیسٹر بھی موجود تھے اور وہاں پہ ایک ڈکلیریشن دی گئی کہ بھئی آپ جونسہ نا یہ جو کوئلے کا یوز ہے اور اس کے علاوہ پیٹرول کا یوز ہے اسے کم کر دیں تو وہاں پہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے کہا کہ بھئی ہم اسے اتنی جلدی کم نہیں کر سکتے اپنی عوام پہ نہیں بوجھ ڈال سکتے ہم یہاں پہ جو آرڈر آتے آئی ایم ایف سے جو آرڈر آتا ہے ورلڈ بینک سے ہم مان لیتے ہیں نہیں یہ تو آئی ایم کے گلام ہے نا انہوں نے عوام کو بھی گلام بنا دیا ہے جو عمران کا آیا تھا نا اس نے یہ گلامی کا جو نعرہ لگانا ہم کسی کے گلام نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب اب سولہ مینے نے اقومت کی ہے کوئی فائدہ نہیں بچایا کسی کو عوام کو لوٹا ہے ٹھیک ہے اور اب وہ پہلے تھی شباشی اب ہے شباشی بی بی ٹیم آگے ان کی یہ اب ان کی بھی ہے میں ہم عمران حان یا شباش شریف کی اتنی بات نہیں کرتے ہم اپنی رائے ہے کوئی عمران کو سپورٹ کرتا ہے کوئی شباش شریف کو کرتا ہے لیکن بات یہ ہے آپ نے بولا عمران حان نے نعرہ لگایا تھا ہم غلام نہیں ہیں لیکن عمران حان صاحب نے بھی بڑا فانڈ لیا عمران حان صاحب آئی ایم ایف کے پاس گئے تو غلام نہیں تھے تو پھر ہم کیوں نے ہمیں ادھر جانا پڑتا ہے باس پتا کیا ہماری ملک کی کوئی پالیسی نہیں ہے ہمارے جو بھی لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ باہر فائسلے کرتے ہیں باہر فائسلے ہوتے ہیں ہمارے پر مسلط کر دیتے ہیں یہ سموگ ایرا بھی کوئی بھی نہیں ہے یہ ورلڈ وائز ہے انجیوز ہے جو ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے اچھا یہ محولیاتی الودگی نہیں آپ کے ہے آپ محولیاتی الودگی ہے ٹھیک ہے نا یہ جو بھی کرتے ہیں نا پوری دنیا میں جو ہے نا کوئی باہر کی گورنمنٹ جو کہنا ہے نا ہم نے ہمارے پر وہ اچھا ہم مان لیتے ہیں سوال یہ ہے نا ایڈیا کا پرائم نیسر کیوں نہیں مانتے کیا وجہ ہے بس ان کی ان کی پاورفل گورنمنٹ ہے نا وہ شرک ہے ہمارے سے ان کے فیصلے اوپر پڑ جاتے ہیں مسلمان کوئی بھی ملک ہے نا اس کو دبایا جا رہا ہے انہوں نے تو بولا مسلمان ملک کو حلانکہ اس میں مسلمان نان مسلم کی بات نہیں ہے انڈیا کیوں نہیں کسی کے دباؤ میں آتا ان کے پرائم نیسر جونس ہے وہ کہتے ہیں بھائی ہم اپنی عوام کے لیے فیصلہ کریں گے ہم کہتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے لیے فیصلہ کریں گے فرق کیا ہے اردو جس ملک میں جمہوریت اور انصاف اور ہونا اس ملک میں ایسے ہی فیصلے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں نا تو جمہوریت ہے انہا انصاف ہے کوئی چیز کسی نام کی نہیں ہے یہ دیکھو نا زبر سے جسے چیدہ پکڑ لیتے ہیں جسے چیدہ اندر کر دیتے ہیں دیکھو نا ایک جماعت کے لیے اور کام ہو رہا ہے ایک کے لیے اور ہو رہا ہے ایسے چلن ہے نا لیکن کب تک چلتا جائے گا کب تک چلے گا تو ان کو سوچنا چاہیے نا کہ عوام کا سوچے آپ اس کی لڑائی جو ہے نا یہ عوام کو دوباری ہے ہمارے جو تعلقات ہیں انٹرنیشن لیول پہ دوسرے کنٹری سے وہ کیسے ہیں نیبر کنٹری کے جو تعلقات ہیں ابھی اٹیلین جو پرائیم نیسٹر ہیں انہوں نے جو انٹرنیسٹر کے ساتھ فوٹو لی وہ اپنا پوسٹ کی اور اسے فورٹی فور ملین لوگوں نے دیکھا مطلب اتنی پاپولیریٹی اتنا زیادہ انہیں پسند کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور ہمارے پرائیم نیسٹر کا ہماری گورنمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی اگر ہم نہیں ٹھیک تو ہماری گورنمنٹ نہیں ٹھیک ہے ہم کو ہمیں ایک سیپٹ کرنا چاہیے ان کو کوئی بھی ہے نا نئی گورنمنٹ ریاست ہے ہماری ان کو سیپٹ کرنا جائے جو بھی آتا ہے ہم صحیح ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں پہلے ہمیں حد کچھ ہو جو ناں کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کی کچھ اور améric 해서 ریسپیکٹ پوری دنیا میں اور ہماری جو ہمارے پرائن میسٹر ہے ان کی جو ثلی دنیا میں فرق کیا ہے جو لوگ جو جو ہم اپنا پرائن میسٹر جاتے ہیں بار ملوکا ناں جو مانگنے جاتے ہیں ان کی حضرت نہیں ہوتا آپ سمجھتا آپ نے دیکھا ہوگا سمجھدار ہیں آپ رپورٹر ہیں سرا پتہ ہمارے پرائن میسٹر جو ہوتے ہیں یہ مانگنے جاتے ہیں ہلپ کے لیے جاتے ہیں لیکن وہ ہلپ کے لیے جائے گا اس کی عزت تو نہ ہوگی اور وہ اپنی مردی سے فیصلہ بھی نہیں کر رہا ہے ہاں جی اپنی مردی ہے کہ تو فیصلہ کر رہا پائے گا اسلام علیکم آپ کا نام شیخ حمزہ آپ کا نام بابر کیا کرتے ہیں بھائی بھائی میں موٹر سیکل کا مکینک ہوں صبر دست ہو گیا چا جیس ٹاپک پہ ویڈیو رکار کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں پاکستان میں دن با دن مہنگائی بار رہی ہے بجلی کی قیمت حاصل روپے بار رہی ہے ہمارے جو حکمران ہیں ہمارے پولیٹیشن ہیں ہماری بہتری کے لیے پبلکی بہتری کے لیے کونسی ایسی پولیسیز بنا رہے ہیں کہ ریٹ کم ہو بھائی یہ ہمارے لیے تو کچھ نہیں پرارے دن با دن ہمارے یہاں مہنگائی بار رہی ہے ہر آدمی پڑے شان ہے اچھا ابھی دبائی میں کانفرنس ہو رہی تھی انٹرنیشنل گلوپل لیول کی کانفرنسی انوائرمنٹل چینجنگز کو لے کے وہاں پہ انڈین پرائم نیسٹر بھی موجود ہے پاکستان کے بھی ادھر یہ چیز بولی گئی کہ بھائی آپ پوری دنیا کے جو کنٹریز ہیں وہ فیول کی یوزیج کم کرتے ہیں ساتھ ساتھ کوئلے کا استعمال کم کرتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ تھوڑا دوہزار تیس تک اس کا استعمال ختم کرتے ہیں لیکن انڈین پرائم نیسٹر نے یہ بولا ہے کہ بھائی ہم ایسا نہیں کر سکتے ایسا کریں گے مطلب اتنی جلدی دوہزار تیس تک اگر ایسا کریں گے تو اس کا برڈن اس کا بوجھ ہماری پبلک پر پڑے گا کیا وجہ ہے وہ اپنی ڈیسیجن بڑی ازادی سے اوپن لی لے لیتے ہیں ہم نہیں لے سکتے ہم کبھی آئی ایم ایف کے کہنے پر بجلی کا یونٹ بڑھاتے ہیں کبھی ورلڈ بینک کے کہنے پر بھائی ہم گلام گوم ہیں ہم آئی ایم ایف سے پیسے لیتے ہیں اپنا ملک چلانے کے لیے جب کہ انڈیا ایک خود مختار ملک ہے ان کے پاس پیسے انہوں نے ہمارے سے زیادہ ترقی کی ہے ہمارے یہاں صرف یہ ہی ہے کہ عوام باشور نہیں ہے ان کو اویرنیس نہیں ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو شرعہ کھواند کی ہے سو میں سے پچاس کیست ہے جہاں جی باقی لوگوں کو آپ صرف تقریر کر کے اپنے پیچھے مطلب لگا سکتے ہیں جب تک ہمیں شور نہیں آئے گا ہمیں اپنے حق کا پتہ نہیں چلے گا تب تک ہم آگے نہیں مطلب بڑھ سکتے ہیں انڈیا ہم سے بہت آگے آگے ہے اچھی بات ہے چلیں اگر آگے ہے ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن سیکھنا بھی ہے خالی یہ کہہ کہ انڈیا آگے ہے بس بات ہتم بات ہتم نہیں ہم نے بھی تو آگے جانا ہے ہم نے بھی تو بڑھنا ہے کیسے بڑھیں گے ان کے پرائیم نیسٹر میں کون سے ایسا گٹس ہیں یا وہ کیوں کسی کی دباؤں میں نہیں آتے یہ تو ہمارے حکمرانوں کو مطلب چاہیے نہ کہ وہ اپنی وام کے لیے کریں آپ دیکھیں کہ ستر چتر سال سے اس ملک میں کیا تماشا مطلب لگا رکھا ہے آج ہم کہاں ہیں یہ سب لوگوں کو صرف یہ ہی ہے کہ ہم نے دو ٹائم کا صرف کھانا کھانا ہے یہاں سے صبح ہوتی ہے تو یہاں ہی رات ہو جاتی ہے لوگ اس کشمہ کشمہ زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں میرے خیال سے آگے ہی ستر سال میں ایسے ہی مطلب رہنا ہے نہیں چینج کی امید رکھنی چاہیے جب تک ہم لوگ اویرنیس نہیں لائیں گے جب تک پبلی کو نہیں بتائیں گے کہ کچھ نہ کچھ بہتر ہونا چاہیے آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایسے پھر پاکستان مزید چلنا مشکل ہو جائے گا ظاہر ہے آگے یہ مشکل ہی نظر آ رہا ہے اس ملک میں بائکس کا کام کرتے ہیں مجھے بتائیں آپ پوری دنیا میں الیکٹرک بائکس آ گئی ہیں یہ ادھر ہمارے ابھی بھی جو بائکس چال رہی ہیں وہ فیول پہ اور دوسرے نمبر پہ وہ سیونٹی ابھی تک چال رہی ہیں کوئی بائکس الیکٹرک بائکس بھی نظر آتی ہیں پاکستان میں آپ کے اتنی نہیں مطلب نظر آتی بہت کم نظر آتی ہیں پیجلی پہ چلنے والی فیول پہ چلنے والی تو آپ کو روڈ پہ اکثر مطلب نظر آئی ہیں جبکہ انڈیا میں بہت زیادہ لیکٹرک بائکس آ چکی ہیں وہ ہر شعبے میں ہم سے آگئے آئی ٹی میں جو مرضی ہے بہت آگئے ہم سے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ملک میں وام کو شعور دیں تاکہ ان کو بھی اپنے حقوق کا احساس ہو سکے ایسے ہی ہے میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں اور یہ دیکھیں عام پاکستانی بھی آج یہ سوچ رکھتا ہے اور یہ جان چکا ہے کہ بھائی نیبر کنٹری کدھر کا کدھر پہنچ گیا اور آج ہمیں جن سے ان چیزوں کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ادھر ساتھ آجیں کیا کرتے ہیں بھائی میں پینٹس ہوں یہ بہاں ایک منٹ ادھر ادھر پینٹس ہوں کیا کرتے ہیں پینٹس کام کرتے ہیں مجھے بتائیں پاکستان کے جو حکمران ہیں ہمارے پولیٹیشنز ہیں پبلک کے لیے کیا کرتے ہیں ہماری سہولت کے لیے بجلی کے ریٹ کام کرنے